آج کا ہمارا ٹاپک ہے آئی ایس خط انویسٹمنٹ سیونگ کرف انویسٹمنٹ سیونگ کرف اور آئی ایس کرف ڈیویشن آئی ایس خط کا تصور سب سے پہلے ہکس نے اپنے آرٹیکل میں بیش کیا جے آر ہکس پریزنٹیٹ دا کونسیپٹ آف آئی ایس کرف ان نائنٹین تھرٹی سیونگ آئی ایس خط شہرہ سود اور قومی آمدنی کے ان مجموعوں کو ظاہر کرتا ہے جہاں پر سرمایہ کاری اور بچتیں آپس میں برابر ہو جائیں آئی ایس کرف ریپریزنٹس ویریس کمبینیشن آف نیشن انکم اینڈ ریٹ آف انٹرسٹ ایٹھ ویچ سیونگ آر ایکول تو انویسٹمنٹ two sector economy میں ہم آئی ایس کرف کی mathematical derivation solve کرتے ہیں سب سے پہلے آمدنی آمدنی کے دو determinants ہیں serve plus budget y is equal to c plus s آمدنی serve plus سرمایہ کاری y is equal to c plus i c for consumption i for investment s for saving y for income توازنی کیفیت سرمایہ کاری برابر ہے بچتوں کے saving is equal to investment تو فائلے serve serve آمدنی کے اوپر depend کرتا ہے c is equal to a not plus by serve کی مساوات دی گئی ہے تو فائلے بچت بچتیں بھی آمدنی کے اوپر depend کرتی ہیں s is equal to minus a plus one minus b y تفائلے سرمایہ کاری سرمایہ کاری rate of interest کے اوپر depend کرتی ہے اور اس کا rate of interest in negative relation ہوتا ہے rate of interest increase ہونے کے وجہ سے سرمایہ کاری کام ہوتی ہے equation دی گئی ہے توازنی کیفیت y is equal to c plus i آگے next consumption کی equation دی گئی ہے c is equal to a plus by investment کی equation دی گئی ہے i is equal to i not minus ir first equation میں ہم یہ دونوں equations put کر دیں گے y is equal to a plus by plus i not minus ir y minus by is equal to a plus i not minus ir اس کو solve کیا solve کرنے کے بعد ہمارے پاس equilibrium آ گیا جو کہ show کر رہا ہے کہ income اور rate of interest کے درمیان negative relationship ہے اب ہم saving investment کے curve کو کہ function کو graphically دیکھتے ہیں y axis پر شہرہ سود دکھایا گیا ہے x axis کے اوپر سرمایہ کاری ہے شہرہ سود اور سرمایہ کاری کا منفی تعلق ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو curve میں نظر آ رہا ہے investment is a function of rate of interest کیونکہ ہم نے اس کی آگے graphically وضاحت کرنی ہے تو graphically وضاحت کے لیے ہمیں پہلے ان functions کا پتا ہونا لازمی ہے saving کا function ہے y axis پر بچتے دکھائی گئی ہیں x axis پر آمدنی آمدنی اور بچتوں کا آپس میں مصبت تعلق ہوتا ہے saving is a function of income and positive relationship آئی اس خط میں ہم نے پڑا saving اور investment ہمیشہ آپس میں کیا ہوتی ہیں برابر ہوتی ہیں ادھر تھرڈ ڈائیگرام میں y axis کے اوپر بچتے لیے گئی ہیں x axis کے اوپر ان سرمایہ کاری لیے گئی ہے proportional curve شو کر رہا ہے کہ saving is equal to investment اس کے ہر point کے اوپر saving اور investment آپس میں برابر ہوں گی اب ہم چلتے ہیں آئی اس curve کی derivation کی طرف graphically ہم derivation کیسے کریں گے آئی اس curve کی سب سے پہلے ہم four diagrams بنائیں گے x axis اور y axis diagram number four پر x axis کے اوپر سرمایہ کاری اس کے اوپر واری diagram کے اوپر بھی x axis کے اوپر سرمایہ کاری لیں گے y axis کے اوپر rate of interest ہوگا اس کی جو left side پر diagram ہے ادھر بھی rate of interest ہوگا سرمایہ کاری بچتوں کے برابر ہوتی ہے تو جو ہم نے first diagram بنائی ہے اس کے اوپر واری diagram کا جو y axis ہے اس کے اوپر ہم بچتے لیں گے بچتوں کے سامنے بچتیں بچتوں کا تعلق آمدنی سے ہوتا ہے تو اس کے جو x axis اس کے اوپر آمدنی آ جائے گی آمدنی کے نیچے آمدنی اب ہمارے diagram کے تمام axis فیل ہو چکے ہیں اب ہم diagram نمبر 1 سے start کرتے ہیں rate of interest for suppose that r1 دیا گیا ہے اس پر ہماری جو investment ہے وہ i1 ہے investment i1 ہے جتنی investment ہوگی اتنی ہی ہماری کیا ہوگی saving ہوگی s1 آپ کو saving نظر آ رہی ہے saving زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری income بھی کیا ہے زیادہ ہے income آپ کو y1 نظر آ رہی ہے rate of interest suppose that increase ہو گیا rate of interest increase ہونے کے وجہ سے سرمایہ کاری ہماری کیا ہوگئی کم ہوگئی i2 ہوگئی سرمایہ کاری کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے saving بچتیں بھی کیا ہوگئی کم ہوگئی کیونکہ بچتیں اور سرمایہ کاری ہمیشہ اپس میں برابر ہوتی ہیں saving کم ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری income بھی کیا ہے کم ہے income کیا ہوگئی y2 y2 ہوگئی اب first diagram میں جو ہمارے پاس point آ کہ ہم نے gain کی ہے blue اور orange dot line سے آپ نظر آ رہے ہوں گے r2 اور r1 پر ان کو ہم نے آپس میں ملایا تو ہمارے پاس ایک curve حاصل ہوا جس کی negative slope ہے جسے ہم mei کا نام دے رہے ہیں اوپر والی diagram میں سیم یہی پروسس جو s1 اور s2 i1 i2 کی جو point سے ان کو ملانے سے ہمیں ایک curve حاصل ہوا جو saving اور investment کو equal show کر رہا ہے third diagram کے اندر saving is a function of income positive slope آپ کو نظر آ رہی ہے fourth diagram کے اندر rate of interest اور income کے combination نظر آ رہے ہیں جو کہ آئی ایس curve کو show کرتے ہیں جو کسی گزwang j해도 دا رہا ہے جو پر